سمجھا کہ شولوں میں چل جائے گی نماز راک خیموں کی قرے دی تو مسلے نکلے راک خیموں کی قرے دی تو مسلے نکلے عربابیدہ ممبر حسینی پہ ہمیشہ صاحبان علم ہی خطاب فرماتے ہیں تمام شخصیات کو باب علم سے نوازتے ہیں اسی تناظر میں وسیر مطالعہ شخصیت صاحبِ لطافت لیاقت وفتاہ کے پہ کر خطیبِ آلِ یاسین سفیرِ ولائر حاجی زوار یاسر عباس آف لہور ان سے ارتماس کروں گا کہ وہ ممبر حسینی پہ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فضی علم صاحب سے مومنین کو مستفید فرمائیں یہ ضروری تو نہیں آج سے چل جائے بشر یہ ضروری تو نہیں آج سے چل جائے بشر بخزِ حیدر بھی کلیجوں پجلا دیتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت کلیجوں پجلا دیتا ہے کلیجوں پجلا دیتا ہے حیدر باوازِ غلند سلامت باوازِ غلند سلامت باوازِ غلند محمد بانیان کے خرچق رجات میند محبت کابش انتظام انسلام لنگر انتظام مومنین مومنات سب کا ہم سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے باوازِ غلند سلامت میرے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مکنن وَلِيَكَ الْحُجَّةِ تِقْنَرْحَسُنِ سَلْوَاتُكَ لِهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَبَاحِ فِيَاسَاتِ وَلِيَوْا وَحَافَظَمْ وَقَائِدَوْا وَنَاصَرَوْا وَدَلِينَوْا اللہ الرحمن 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 کو اللہ کے بعد تسلیم کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا میرے مولا بانیان کے خرچہ خلاجات سید مطلوب شاہ اور ان کے پورے خانواتے کی اس محنت محبت کابش کو میرے مولا اپنے بارگاہ میں قبول فرما جتنے مومنین نے مجلس اعظام میں جو جو بھی محنت محبت کابش انتظام کیا ہے میرے مولا پنجاب پولیس کے جوانوں تک میرے مولا ان کے گھروں کو شاہ دعا بات فرما ہوگا میرے مولا جو مجلس شبیر میں چل کے آیا ہے میرے مرشد حسین کا مہمان ہے اس کی ہر حاجات اور دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا ہماری آج کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا آپ سب کے ہم سب کے چتنے مرحومین دنیا فانی سے رخصت ہو چکے انہیں حسین ابن علی کی چندت میں جگہ تعاف فرما سلوات پڑے جبناؤ پر چھوڑی اجازت ہے اعوذ باللہ شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیادان لہذا ومکنہ لینا تہدے یا لولا انہدان اللہ لکجات رسول اللہ ربنا بالحق السلام و السلام رسول اللہ سکلین و محبوب رب المغربین والمشرقین جدل حسن والحسین ابن کاؤس محمد و اہل بیتی حتیبین و طاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین انکم ارس و اہل بیتی و یطہرکم تطہیرہ مولانت اللہ اداہم مجمعین اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتائینک الکوسر فسلیل رب بکوانہار انہا شانہ کو ہو والابتر سلاوا چار سطریں آپ کی سماتوں کی طرف ہدیہ کر کے میں نے دیکھنا ہے کون سننے کے لیے آیا ہے اور کون دیکھنے کے لیے کیونکہ دیکھنے والے بندے بولتے نہیں سننے والے توجہ سے بولتے ہیں آپ سارے چنیدہ ہوئے لوگ ہیں کیونکہ مرشد حسید جنہیں چنتا ہے وہ مجلس میں آتا ہے تخلی کے کردگار کو دیکھا ہے بارہ آپ کی سماتوں کی طرف جو مجلس شبیر میں بیٹھے ہیں تخلی کے کردگار کو دیکھا ہے بارہ شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرہ کلال کی مجھے حکم ہے بابا بہادر شاہ کا کہ آپ نے آج امام مولا حسن مجتبہ پڑھنا ہے کیونکہ چیل میں امام مظلوم کربلا ہے اٹھائی سفر کو شہادت امام حسن مجتبہ ہے تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ آج سارے ذاکروں نے ہم سارے مرشد حسین کے ذاکر ہیں سب نے مولا حسین پڑھنا ہے آپ نے مولا حسن پڑھنا ہے آدھے گھنٹے کا مجھے حکم ہے اس میں میں نے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے اگر آپ میرے ساتھ بہ جماعت ہوئے تو ورنہ جو لنگر کے انتظار میں بیٹھا ہے جلدی مل جائے گا کیونکہ مجلس میں اور مسجد میں دو ہی بندوں کا پتہ چلتا ہے جو چوری کرنے کے لئے آتا ہے وہ نمازی کا انتظار کرتا ہے یہ رکوع کرے میں چلا جاؤں ہاتھ اسی کا اٹھے گا جسے چودہ خیرات دیں گے ورنہ ہر بندہ مجلس میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو مجلس میں وہ چپ کر کے حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ کب چھوڑیں کب دعا مانگیں میں نے اب کی سماعتوں کی تلقرانے قریب کی ایک مکمل سورت جو قرآن کی جب سے چھوٹی سورت ہے قدھ کے حساب سے مگر وزن کے حساب سے پوری ہے وزن کے حساب سے پوری ہے جس طرح کربل میں اکبر سلے کے اسگر تک بہتر گنے جاتے ہیں جیسے کربل میں اکبر سلے کے اسگر تک اسگر سب سے چھوٹا شہید ہے مگر شہید مانا جاتا ہے اللہ نے اسگر کو دیکھ کے قرآن میں چھوٹی صورت رکھ دی تاکہ بندے سوچے نہ اور ایک اور چودہ قرآن میں صورتیں ہیں ایک سو چودہ ایک کلک کرتے تو چودہ بچتے ہیں مولا حسن مشتبہ پڑھنا ہے جتنے میرے سننی بھائی بیٹھے ہیں میں ان کا نوکر آٹھ دیس دن کے بعد ربیل اول کا چاند نظر آ جائے گا ہم نالینیں سجائیں گے سینوں پہ سجانی بھی چاہیے ماتھے پہ لگانی بھی چاہیے کیونکہ میرے رسول سے بڑی کائنات میں کسی کی نالین نہیں آج میں نے مولا حسن کی شان پڑھنی اور دیکھنا ہے کون کون بندہ عشق مصطفیٰ میں بیٹھا ہے رسول کو تعالی دینے لگے لوگ کہ یہ ہے عبتر یہ ہے عبتر پنجابی میں ہے عبتر عربی میں ہے عبتر جس کی اولاد نہ ہو جب رسول کے پانچ سال اولاد نہ نہ ہوئی تو لوگ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو خود عبتر ہے نبوت کے دعوے کرتا ہے خود اولاد نہیں لے سکتا اس وقت اللہ کے نبی کا چہنہ اترے یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کا چہنہ اترے قرآن کی صورت نہ اترے بندہ خدا جب رسول کو ابتری کا تعالی ملا اللہ کے نبی کے چہرے پہ سرکیا جلال آئی قرآن سے صورت نازل ہو گئی میرا محبوب یہ جو کہتے ہیں نا کہ تیرا رسول عبتر ہے یہ خود بے مال اور بے اولاد مریں گے سلامت رہیں کیونکہ رسول کا منکر اور دشمن وہ بے اولاد اور بے مال ہوتا ہے چاہے کسی قویٹے کو اپنے ساتھ منصوب کر دے وہ اس کا نہیں ہوتا ظاہر میں ہوتا ہے حقیقت میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے میں کوئی شیعہ سننے کتاب سے بات نہیں کر رہا اللہ کے قرآن سے بات کر رہا ہوں ہر جو زیادہ دیکھتا ہے میرا بھائی میں اس کی طرف زیادہ دیکھتا ہوں کیونکہ جو نہیں دیکھتا وہ وصول نہیں کرتا جب اللہ کے نبی کو آس بن وائل نتانا دیا کہ تُو عبدر ہے اللہ کے نبی کے اوپر جبرائی قرآن کی صورت لے کے آگئے یا رسول اللہ یہ اس بندے کا جواب ہے اب وہ بے مال اور بے اولاد مرے گا میں نے پانچ منٹ بعد دربار میں دکھانا ہے کہ رسول کی آیت کی تفسیر کیسے بنی مال حسن جب تشریف لائے دنیا پہ جیسے مال حسن تشریف لائے دنیا پہ اللہ کے نبی نے اٹھایا ام احمد لے کے آئے اللہ کے نبی نے سفید کپڑے میں لپیٹ کے حسن کے موں میں رسالت والی زبان دے دی بانچہ تیرے پورے والے میں جیسر عباس قالتا کہ کیا بچی صورتہ کے کھڑا ہے کسی مالوی کسی بھی تیرے بندے کے چہن میں بات آ جائے کہ یہ ممبروں پہ یہ بات کرتے ہیں میں تجھے چیلنج کر کے کہتا ہوں تیرے گھر میں بچہ پائدہ ہو جائے تو اس کے موں میں دوبار نہیں دے سکتا ترہاکت آفٹر کہتا ہے چرا سیم لگ جائیں گے تو خود موں نہیں لگاتا بچہ بھی تیرا ہے باپ پہ دوسر کا ہے بانچہ بھی تیرا ہے بدین کا بھی تیرا ہے خون بھی تیرا ہے کمین بھی تیرا ہے تو اس کے موں میں اپنی زبان نہیں دے سکتا پتہ چلا تیری زبان میں اور رسول کی زبان میں یہی فرق ہے جو زبان دے وہ بھی رسول جائزہ ہے جو لے وہ بھی رسول جائزہ ہے اللہ علی کا نام مل کے لیا کرو کیونکہ علی کے نام لینے سے در اترتا ہے اور شیطان ہے دو طرح کا القطرہ کی چلتہ نمبر ایک میں ہے آیت اللہ مستمبت لہرامہ نے لکھا ہے شیطان ہے دو طرح کا ایک کے سامنے لحول والا قوت اللہ بلہ علی اللہ علی اللہ عزیم پڑے تو وہ بھاگ جاتا ہے ایک کے سامنے علی کا نام لے تو وہ بھاگ جاتا ہے یہ نہیں کہنا کسی کو کہ تُو کیوں نہیں مانتا جب اس کے سامنے علی کا نام آیا اگر مات ہے پیشک نہ آجائے حضرت عمر اس بات کی تصدیق فرماتے ہیں صحابی ہے رسول ہے نا چلا اگر ہماری بات نہیں مانتا ہم تو شیعہ لے حیدر اقرار ہیں نا تو ہم پہ الزام لگاتا ہے ہم صحابہ اقرام کو نہیں مانتے بھائی تیری عقل میں بات آنے والی نہیں ہم سے زیادہ صحابہ کو کون مانے گا بندہ خدا ہم تو جو نبی اور آلِ نبی سے جانور منصوب ہو جائے ان کے سموں کو چومتے ہیں وہ تو انسان ہے ہم تو جانوروں کتنی قدر کرتے ہیں کہ یہ حسین سے منصوب ہے حضرت عمر کہتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان ہم نام علی سے کرتے تھے ساڑی نمان بابی دی تمان اللہ کے نبی کو تانہ ملا رسول نے حسن کو اٹھا کے حسن کے موں میں زبان رسالت دے دی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ حسن کتنے دن چوز چوزتے رہے حسن مجتبہ پروان چڑھنے لگے اب رسالت سے جو پروان چڑھے اسے حسن مجتبہ کہتے ہیں جیسے حسن مجتبہ چار سال کے ہوئے اللہ کے نبی نے سامنا بٹھایا ایک بندے نے آکے کہا میں یہودی ہوں میں کلمہ پڑھ لوں گا مجھے دو باتوں کا سمال دیتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی انگلی کر کے اس نے کہا وہ مانتا نہیں تھا یہودی تھا اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں سوال کیا ہے اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئے زمانے والے آپ کو محمد کہتے ہیں یہی زمانے والے کہتے ہیں کہ عرش پہ تم محمود اور احمد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں چار سال کا حسن نانا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نانا مائنہ جواب دوں اللہ کے نبی نے فرمایا بول دے بیٹا جیسے حسن مجتبہ نے اپنے قانصوں کو سیدھا کر کے کہا بندہ خدا سن جس کی عرش پہ سب سے زیادہ تعریف ہو اسے محبود کہتے ہیں جو زمین پہ اللہ کی دوحید سب سے زیادہ پڑے اسے محمد کہتے ہیں نارا حضی نارا تکبیر سلامت رہے نارا رزالہ نارا حضی سلامت رہے جیسے اللہ کے نبی نے نواز سے میں یہ جواب دیا وہ ایمان لے آیا اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے اب یہی حسن مجتبہ نے دس سوال کیے ہیں رسول کے سامنے وہ دس سوال کون کون سے ہیں ان میں سے ایک سن لیں باقی ابو سمسان اور دربار ایمیر شام میراج کا بہت زیادہ سکھن تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم یہ نالین کا نقشہ ماتھے پہ اور سینے پہ تو لگاتے ہیں کیونکہ ربیو لبل کی آمد آمد ہے اس نے کہا وہ بھی یہودی تھا اس نے کہا اللہ کے نبی حق اور باطل کی تمیز کیا ہے بہار الانوار موزات عالم محمد چودہ ستارے ان سب میں یہ بات ملتی ہے میں نے جتنا فضال پڑھنا ہے ان ساری کتابوں سے پڑھنا ہے اللہ کے نبی کی سامنے کہ اس نے کہا حق اور باطل کی پہچان کیا ہے تمیز کیا ہے فرق کیا ہے اس وقت چار سال کے حسن نے کہا نانا میں بتاؤں اس نے جیسے سرکار نے فرما نانا میں بتاؤں اللہ کے نبی نے فرما ہوں بتا دے اس نے کہا حق اور باطل کا چار انگوشتی کا فاصلہ ہے جب انتا ان چار انگوشتی کا فاصلہ دائے کر لینا اسے حق اور باطل کی تمیز آجاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حسن بیٹا وضاحت کر دے ہر بندہ تو یکرمالا نہیں نہ ہوتا جیسے کہا نہ حسن بیٹا وضاحت کر دے اللہ کے نبی کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے حسن نے کہا یہ حق ہے یہ باطل ہے اگر ان چار کا واصلہ تائے ہو جائے تو انسان بن جاتا ہے چارہ مشت کا واصلہ اب یہی حسن مجتبہ پروان چڑھے آیتیں اینا تائن اکل کوثر کی تفسیر بن گی جیسے حسن مجتبہ پروان چڑھے پچاس ہجری کے قریب امیر شام نے شام میں دعوت دی حسن مجتبہ کو جلدی جلدی کیونکہ آدھے گھنٹے میں بندہ خدا مسائب بھی وضائل بھی کم از کم گھنٹا سوا گھنٹا تو ہونا چاہیے نا جیسے اللہ کے نبی نے نواز سے نے شام والے کی دعوت قبول کی جیسے بولا چلنے لگے اب یہ مجلس ہے اس کا پہلے کافی دنوں پہلے اعلان ہوا ہے جی چار سے کارٹ چک میں بورے والا میں مطلوب شاہ کے بیٹے مجلس کروا رہے ہیں جس جس کو پتا ہے اس نے تیار کی ہے نا جس کو نہیں پتا وہ تو اچانک آیا ہے اسی طرح اعلان ہوا کہ شام میں علیو بردول کا بیٹا آ رہا ہے میں نے وہ بندہ عشق مصطفیٰ والا دیکھ لینا ہے کون عشق مصطفیٰ میں بیٹھا اور کون کسی اور چکر میں بیٹھا ہے مجھے سید بھی سارے پتا ہے میں ایک 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 اس گاؤں میں دو سال سے آ رہا ہوں چالیس پچاس مجلس سے پڑھ چکا ہوں بورے والے کی مجاز کو میں جانتا ہوں یہ کیسے سننا پسند کرتے ہیں اینجے بھی بولتے گالتے بولتے جیسے اللہ کے نبی کے نوازے نے شام والے کی دعوت قبول کی اعلان ہو گئے علیو بردول کا بیٹا شام آ رہا ہے مدینہ سے شام آ رہا ہے جیسے مولا حسن چلے ایک موچی کو خبر ہوئی کہ بندہ خدا اگر کوئی لوہار ہوگا وہ لوہر کی چیز دے گا اگر کوئی ترگھال ہوگا وہ لکڑی کی چیز دے گا اگر کوئی جولر ہے وہ سونی کی چیز دے گا اگر کوئی تاجر ہے وہ جو جن سبیشتہ وہ ہی توفہ دے گا اس موچی نے مولا حسن کے لیے ایک نالائن بنا بھی جرو کر دی اس نے کہا میرے پاس دی سے زیادہ کچھ نہیں وہ ایک تانکہ لگانے کے بعد دو رکعت نمات پڑتا ہے پر مردگار تیرا چھک رہا ہے رسول کے بیٹے کو توفہ دینا ہے جیسے اللہ کے نبی کے لیے بیٹے کے لیے نالائن تیار ہوئے مولا حسن شاہ پہنچے جیسے وہ تشت میں رکھ کے چلا ہے ادھر شاہ والے نے کہا عزب بدول کے بیٹے کا اٹھ کی استقبال کسی نے نہیں کرنا جیسے مولا حسن دربار میں پہنچے ادھر شاہ پہنچے وہ کمی بھی اپنا تشت میں نالائن رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے چلنے لگا ہے جیسے وہ کمی چلا ہے موچی چلا ہے تیرے آنسووں پہ مولا تیری جندگی دراز کرے جیسے موچی چلا ہے ایک بندے نے کہا ہے بندہ تو اکل مند ہے کام جاہلوالے ہیں اس میں ہے کیا ہے اس نے کہا حسن مولا کی جوتی ہے اس نے کہا جوتی پاؤں میں پہنے والی ہوتی ہے تو سر پہ رکھ کے چلا ہے اس وقت اس موچی نے کہا بندہ خدا اگر موچی وہ میرے سامنے ہوتا تو اس کے پاؤں چھوم لیتا جو عشق مصطفہ والے ہیں جو علی کشت والے ہیں جو محمد والے محمد کشت والے ہیں پتہ نہیں کون کون بولے گا کون کون یاسر آباز کو دیکھ کے چلا جائے گا جیسے اس موچی نے کہا نا بندہ خدا مائنے حسن کی جوتی سر پہ رکھ لی تو کیا ہوا جس کے نانے کی جوتی ارش پہ چلی گئی بیٹے کی سر پہ نہیں آ سکتی سلامت رہے شکو والے بندے بھی زندہ بات جس کے نانے کی جوتی ارش پہ چلی گئی اس کے بیٹے کی سر پہ نہیں آ سکتی مولا حسن درمار میں آئے اس کی راوی ہے حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ انہوں نے بھی کہہ دے تو سی میں مرتے نا گلت لے بھئی ام المومنین ہے ہماری ماں ہماری ماں نے فرمایا ہے کہ رسول سے زیادہ حسن مشاہبت رکھتے تھے جیسے امیر اشان نے کہا نا حسن کا اٹھ کی استقبال نہیں کرنا سارا مجمع چک ٹھیک نہیں کرنا جب بادشاہ نے کہہ دیا تو نہیں کرنا جیسے کہنا نہیں کرنا مولا حسن درمار میں آئے رسول کا بیٹا ہے قرآن میں حسن اور حسین جیسے حسن بادشاہ درمار میں آئے ہواوں نے پردوں کو کھڑا کر دیا حسن مشتبہ چلتے چلتے اس کے قریب مسجد پہ بیٹھنے لگے اس تک پہلے اس نے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ پہ شاہ بھی پلک کے سلام کیا ایک بندے نے کہا ہمیں روک کے خود کھڑا کیوں ہوا اس نے کہا حسن جب دور سے آ رہا تھا رسول نے کہا قریب آیا حسن لگا حسن مولا آگئی بیٹھ گا میں نے پانچ منٹ میں سیدوں کی شان جو گھٹاتا ہے ان کا ریزلٹ دینا تیرے بورے والا چوک میں تجھے آج وہ نہ نہ ملے یا سرباز کو فون کرنا بھی تجھے فون ساجے شاہ سے مل جائے گا جتنے سیدہ فیہا شاہ سے مل جائے گا پیر بگے شاہ سے لے لینا واجے شاہ سے لے لینا ساجے شاہ سے لے لینا نہیں تو علامہ سجاد سالک صاحب سے لے لینا کہ یا سرباز یہ بات کہکے گیا ہے اگر تجھے بورے والا میں ریزلٹ نہ دکھایا تو نوکری کرنے کفائدہ پتاب سے نہیں بورے والا کی چوک میں ریزلٹ دکھا دودا بورے والا کی چوک میں جیسے میرے مولا حسن دربار میں آئے اس نے کہا کسی نے استقبال نہیں کر رہا خود کیا مولا مسوط پہ بیٹھے ادھر سے اس نے کہا کہ علی نے دنیا کو طلاق دیا ہے طلاق کمانا ہے ترک کرنا چھوڑ دینا بھا جس بیوی کو ہم تین مرتبہ کہہ دیں طلاق طلاق تو وہ صبح روٹییں بنائے گی کیا بات ہے تیرے بولنے پی جب تنہیں چھوڑ ہی دیا تو پھر تیری نہیں جب علی نے کہا دیا دنیا میں نے کچھیں چھوڑ دیا تو دنیا علی کی نہیں اس نے کہا علی نے تو دنیا کو چھوڑ دیا ہے اب اس کے بیٹے کو عزواتے ہیں تین تشتوں میں مال و ذر رکھ کے شرائط رکھ کے رائے کی حکومت رکھ کے دیتے ہیں اگر حسن نے لے لیے جیو انور بھائی جیسے کہا دا لے لیے تو پھر ہم بات کریں گے جیسے وہ تین تشت والے چلے مجھا نہیں پتا کون تعداد پہ بولتا ہے کون زاکر پہ بولتا ہے کون خطیب پہ بولتا ہے کون ناور بندے پہ بولتا ہے یا سر آباد تو ایسے ہی ناظری کرے گا ورنہ میرے بعد اس سے بہتر پڑھنے والے علماء زاکرین تشریف ورما ہے ان کو چھوڑ لیجئے گا جیسے گرے مولا حسن کے لیے تین تشت آئینا میرے مولا حسن نے جیسے وہ تین تشتوں والے چلے ہیں ادھر موچی نے کہا اگر تم نے شادی حال میں یہ پروگرام لینا دیکھا تو کسی شادی میں جانا جب دلہ کو ایک بندہ سلامی دینا پورا خان دانا جاتا جی سلامیہ پڑھ رہی ہے ہم بھی دے دے وہ بندے نے کہا یہ توفہ دینے کی باری آگئی ہے میں بھی حسن مولا کو توفہ دے دوں ادھر سے وہ تین چلے ادھر سے یہ اکیلہ چلا جیسے میرے مولا کے پاس نالہ لے کے گیا ہدا میرے مولا نے فرمایا ہے میرے مولا نے فرمایا کیا ہے اس نے کہا مولا میں نے دادے سے سلائی کی ہے مجھے لاپ کا دی پتا تھا علیہ بطول کے بیٹے نے کہا رکھ ہی در پاؤ ڈال کے علیہ بطول کے بیٹے نے کہا پہلے محمد سے آخری تک ثابتوں فٹ ہے پہلے محمد سے بیرے رسول کا فرمان ہے اکولونا محمد واسطنا محمد واکولونا محمد وکولونا محمد جیسے اللہ کے نبی کے نماز سے لے اس سے جا لے لی وہ دھروتین تشتوالے بھی پہنچ گئے سرکار نے فرمایا موچی مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا سرکار کچھ نہیں چاہیے دعا چاہیے سرکار دعا چاہیے وہ دھروتین تشتوالے آئے میرے مولا نے فرمایا موچی کو دے دو جو سیدوں کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہے سلامت رہے نو رہے جیسے کہا نہ موچی کو دے دو اس وقت امیر شام کی پہشانی پر پسینا آگیا کہ اتنی قیمتی طوفے ایک کبھی کو دے رہا ہے میرے مولا نے فرما موچی کو دے دو اس وقت موچی نے کہا سرکار مائنے لے لے سرکار مائنے لے لے جب سات مرتبہ کہا نہ نہیں لے نہ نہیں لے لے اس وقت علیہ بطول کے بیٹے نے جلال کے عالم میں کہا اوہ فقیر شام جس تیری حکومت کو حسن کا کمی قبول نہ کرے علیہ کا بیٹا کیسے لے لے گا سلامت رہے جس تیری حکومت کو علیہ بطول کا بیٹا کیسے قبول کر لے اسی دربار میں یہ ساری کتابوں میں مل جاتا ہے واقعہ اسی دربار میں وہ تینوں بیٹھے تھے جن کے باپوں نے رسول کو عبدر کہا تھا جیسے وہ سامنے بیٹھے تھے نا مسندے لگا کے لئے بطول کا بیٹا ممبر پہ تشریف فرما ایک بارہ میرے باپ کو جانتا ہے حسن نے مسکرا کے فرمایا کون سا سلامت رہے کیا میار سماد ہے آپ کا کون سا وہ چپ ہوا دوسرا بولا میرے باپ کے پاس اتنی بھیڑ بکریا تھے میرے باپ اتنا بڑا تاجر تھا علیہ بطول کے بیٹے نے مسکرا کے کہا ہاں تیرا باپ تو اس سے جو دو سال چھوٹا ہے زکوان عمر ابن آس علامہ صاحب ایسے یہ ہے تاریخ اسلام میں لکھا ہے ان بندوں کا نام جب امیر شاہ مل جاتا ہے تو وہ بھی بندیں مل جائیں گے اس ہارڈیچ رواج نہیں آیت کوئی پڑھئے تیرا تفسیر کوئی کرئے ہم لانت بھیجتے ہیں ایسا کام کرنے والوں پر محمد والے محمد میرے بڑھانے سے نہیں پڑھیں گے جن کو اللہ کہے وارفان اللہ کا ذکر میرا رسول میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے ان اللہ ہوا ملائکات ہوئی صلی اللہ علیہ نبی جن پہ اللہ درود پڑھے تو نہ بھی پڑھے تو کہے بھرک پڑھتا ہے ان کو کتنا بڑھا لے گا میں تو اپنی مردی سے سید کہے نہ کہے تیرے کہنے سے وہ سید تو نہیں نہ بنیں گے جب وہ عظم سے سید بن کے آئے ہیں جیسے ہمینہ شاہ نے ان تین دو مندوں سے کہا وہ چک ہوئے میرے مولا حسن مشتبہ نے ایک خطبہ شروع کیا اگر ہم چودہ چاہے مرد کو عارض کر دے عارض کو مرد کر دے سلامت رہے مشرق کو مغرب کر دے مغرب کو مشرق کر دے شام کو یمن کر دے یمن کو شام کر دے اس میں ایک مندے کے باپ کا خون بولا کیونکہ جانسے اس نے مولا حسن سے کہا نہ اس نے کھڑے ہو کے کہا سکار تیرا باپ بیہ سے باتیں کرتا تھا اگر ہم یہ کر دے کبھی مشرق بھی مغرب ہوا کبھی مرد بھی عارض بنا کبھی عارض بھی مرد بانی جیسے اس نے کہا نہ مولا حسن نے مسکر آکے فرما تو جب مردوں میں آتا ہے شرب نہیں آتی تو جب مردوں میں آتا ہے شرب نہیں آتی مرد تھا عارض ہو گیا جن سے بدل گئی جیڑے سید نے نا انہوں دے دروازے پیاج بھی لوگ آنے سرکار اللہ کرے پتر ہوئے وہ آج بھی جن سے بدل سکتے ہیں سید ہون بڑے نہ ہون جو حقیقی سید ہے نا حسین والے وہ مجلس میں ہوتے ہیں جو مجلس سے دور ہے وہ سید نہیں ہوتا بھئی جن کے دادے کا ذکر ہے وہ کہے نہیں جو نہیں اسی حسین ماننے نیاز پر نہیں وہ سید نہیں ماذرت کے ساتھ سید وہی ہے جو اپنے چاد کی پھوڑی بچھاتا ہے جیسے مولا حسین کے سامنے اسے نے کہا کبھی یہ بھی ہوا وہ اور تو پت گئی سر سے امامہ اتار کے عورتوں کی طرح لے کے چلنے لگی جیسے ساتھ کے دم پہ پہنچی میرا مولا حسین نے فرما رکھ جیسے رکھی میرا مولا نے فرما اچھا تیرے گھر میں جو بیٹھی تھی بیٹھا ہو گیا ہے کتاب کے جملے نہ ہو یا سر آباس کا بھی سر کلم کر اگر کتاب میں بات ہو اور یہ جن سے تجھے پورے والا میں دلے جناب آنے وہ اپنا پہ ڈھوڑ نہ پھرے پاکستان میں ہر جگہ ابل کے میں نے بڑھ کے پاکستان سے پاہر بھی دیکھے ہیں یہ مخلوق بھرتے ہیں جسے تیسری جن سے کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے نوازے نے اس نے فرما جو تیرے گھر میں بیٹھی تھی وہ بیٹھا ہو گیا ہے اللہ کے نبی کے نوازے نے جیسے اس کی جن سے بدلی وہ بھاگی بھاگی گھر گئی جو اس کی عورت تھی وہ مرد بن گئی تھی جیسے اس نے کہا کیا کیا ہو گیا ہے اس کی بیوی مومنہ تھی جب مرد بنا تھا اس نے کہا تُو نے جرور آلِ محمد پہ بھونکا ہے سلامت رہے جیسے ہی مولا حسن کے پاس دو آئے اگر چوک میں نظر نہ آئے تو فون کرنا یا سر باست نے جھوٹ بولا تھا نیٹ کا زمانہ ہے نیٹ پہ سرچ کرو مل جائیں گے تیسری مخلوق جسے کہتے ہیں آسمانی نہیں ہے زمینی ہے جیسے ہی مولا حسن نے فرمایا تیرے کھر میں جو بیٹھی تھی بیٹھا ہو گیا ہواپس دونوں آئے آگ کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں سردار مافی فضائل کا آخری جملہ دو منٹ میں مولا حسن مشتبہ کی شہادت اور یائلی یائلی جیسے کہانا سردار مافی سرکار مافی مولا مافی اس وقت حسن مشتبہ نے کہا مافی تمہیں ملے گی مگر دس مہیرہ کے بعد ابھی دوسرے ایک بچہ پیدا ہوگا جنہ مرد ہوگا جنہ عورت ہوگا وہ ہوگا مخندس مدینہ کی کلیوں میں ناچ ناچ کے کہے گا سیدوں سے مذاک نہ کرنا ورنہ جن سے بدل جائے گی سلامت رہے سیدوں سے مذاک نہ کرنا ورنہ جن سے بدل جائے گی کیونکہ سید کریم ہے ابو سمسان اور حسین کی عطا رسالت ہم آپ کے پاس ایک بندہ آیا کیونکہ میرے بھی چھو پیس منٹ ہوئے ہیں چھے منٹ باقی ہیں پانچ منٹ میں سجاد سالک سے خسان عطا دیم اور اشارت پی بنی ٹھیک ہے جیسے ہی رسالت ہم آپ کے پاس ابو سمسان آیا موچزات عالی محمد جلدہ نمبر ایک میں سید حاشم بہرانی نے لکھا ہے اردو ترجمے میں اسے موچزات عالی محمد کہتے ہیں مدینہ المعجزہ نام ہے کتاب کی مستند کتاب ہے کوئی عام نہیں ہمارے گھر کی بات ہے ہمیں پتا ہے جیسے ہی ابو سمسان آیا ابو سمسان نے آکے کہا یا رسول اللہ میں مان لے آنگا اگر یہ درخت چل کے میرے قریب آ جائے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے کہہ دے رسول کہتا ہے میرے پاس آجا اب رسول نے اسے کہا تو جا کے کہہ دے جسے رسول کہہ دے اس کی زبان میں بھی اتنا سر آجاتا ہے درخت آگیا اس نے کہا سرکار اسے کہہ دے واپس چلا جائے واپس چڑھا گیا اس نے کہا سرکار میں تو ایمان لے آیا اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں تجھے سات اونٹھ دیتا ہوں میں تجھے سات اونٹھ دیتا ہوں سرقوحانوں والے سینکھوں والے پرادوں کی قیمت تھے اس وقت کے بھونٹ اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھ تجھے دیے اس نے کہا سرکار مجھے لکھ دیں میں جا کے قبیل ایمانوں کو دکھاؤں گا وہ میرے ساتھ آئیں گے پھر مجھے ان کے سامنے دیجئے گا مجھے بھی فقر ہوگا قبیلے والے بھی خوش ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے لے لے جیسے لکھوایا بندہ چلا گیا ظاہر میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے کتاب کی بات نہ ہو رانگ میں ذکرنے والا لانتی ہے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر حضرت ابو بکر ممبر پر بیٹھے حضرت ابو بکر بیٹھے وہ بندے نے آکے چٹ پیش کی اے خلیفہ وقت میرے اونٹھ دے اس نے کہا اللہ کے نبی نے تو کچھ چھوڑا نہیں باگ فدق کے سوا وہ بھی متنازہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں اس نے کہا جی سرکار نے فرمایا تھا جب بھی آنا دے دیں گے اب زبان کی رسول پر شاکر کرنے والا بندہ تو شاکی ہے نا اس نے کہا سرکار کے ہاتھوں کی سکیپ لگی ہوئی ہے مہر نبوت ہے جیسے اس نے کہا جی میرے پاس نہیں یا حضرت ابو بکر کو میں اس لیے صدیق مانتا ہوں آپ نے فرما میرے پاس نہیں ممبر پر بیٹھ کے سچ بولا ہے میرے پاس نہیں وہ بندہ روتا ہوا واپس چلا جیسے روتا ہوا واپس چلا سلیمان فارسی اس نے دیکھا مدینہ رسول میں دور ہو رہا ہے بھئی آج تو قوال یہ بن رہی ہے کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں سلیمان کے سامنے رو ہے وہ نہیں پوچھ سکتا جیسے کہا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا سرکار میں یہ لکھ کے دیا تھا آپ نے فرمایا میں تجھے اس دروازے پہ لے چلوں جو اب تک رسول کا کرزادہ کر رہے ہیں اب اس امسان کو لے کے جناب سلیمان دروازہ علیہ بطول پہ آئے سرکار بطول کر رہے تھے جناب سلیمان نے جیسے تکلواب کیا اندر سے بولا نے فرمایا بٹھا کے سمسان سے پوچھ پریشانتہ نہیں اس نے کہا جو بندہ دیوار کے پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دے گا جیسے کہا نا مہمان خانے میں بٹھا بٹھایا مہمان خانے میں مہمان خانے میں سرکار آئے فرما بندہ خدا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا سرکار یہ ساتھ اونٹھوں کا وادہ تھا میرا قبیلہ بھی ساتھ میں آئے رہے تو سرکار وہ چہنی ہے آپ نے فرما پریشانتہ ہوئے کل جمعے کے بعد اپنی امانت لے لینا ہم چوتہ تجھے کچھ نہ کچھ اتا کریں گے میرے رسول کا صدقہ بھی لے لینا میرے رسول کی طرف سے بھی لے لینا مچھ علی کی طرف سے بھی لے لینا حسن اور حسین کی طرف سے بھی لے لینا جیسے کہا نا میں دیکھوں گا وہ بندہ جو عشق مصطفیٰ میں بیٹھا ہے اور فضائل محمد و آل محمد کے اس کی زبان میں ہیل سکتی ہے جیسے سرکار نے فرما رہا کل جمعے کے بعد منا دی ہو گئی دھولو والے نے منا دی شروع کر دی صداو دینے والوں نے منا دی شروع کر دی کہ مدینہ کے باہر نبی کا قرضہ علی ادا کرے گا لوگ پریشان تھے کہ علی کے گھر میں تو کچھ نہیں ہے یہودی کی باغ میں مزدوری کر رہا ہے علی یہ نبی کے اونٹھوں کیسے دے گا یہ نبی کے اونٹھ کیسے دے گا پورا تماشا دیکھنے کے لیے مدینہ گٹھا ہو گیا اس وقت علی اور بھدول کے بیٹے کو حسن کو مولی مولا نے فرمایا جا حسن وہ سامنے جو ٹھیلہ ہے نا اس کے سامنے جا کے کہہ دے جب اندینہ نبی کے عشق پہ جب اندینہ نبی کے بدان پہ شک کرتے ہیں نا وہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اونٹھ میرے بیٹوں سے لے لینا میرے بات جو وقت میں ہو اس سے لے لینا جیسے سرکار نے فرمایا ٹھیلے کے سامنے جا کے کہہ دے کہ جو تیرے پاس امانت ہے وہ دے دے حسن نے پاؤں کی ٹھوکر مال کے کہا کہ میرے نانا نے جھو کچھ امانت دی ہے وہ دے دے اندر سے مہار نکلی حسن نے کہا لے بندہ خدا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا جتنا چل سکتا ہے چل جب ستر اونٹھ نکلے اس نے واپس دیکھا حسن مولا نے فرمایا کم صرف نکلا دا اگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا ہم چودہ کا صدقہ قیامت تکھاتا ہم چودہ کا صدقہ قیامت تکھاتا اس ممبر پہ ہم فضائل پڑتے ہیں ہمیں تمپی لنگر ملتا ہے کائنات میں کوئی بنتائشہ نہیں جس کے باپ کی پھوڑی پہ مانگا جائے یہ سیدوں کی کریمی ہے کہ یہ غم لے کے پیسے دیتے ہیں ورنہ لوگ خوشیوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں کائنات میں یہ واحد سید ہیں جو رونے پہ پیسے دیتے ہیں جو ہم روتے ہیں وہ جھوٹنے روڈ ایکسیڈنٹ میں کو مر جائے نہ تو کبھی دیکھنا اگر تیرا بھائی جیسا بندہ ہونا تو ذہن میں دیکھنا کہ یہ میرے بھائی جیسا ہے تیریاں کی برس پڑے گی جو جمال لڑکا ہونا تو دیکھنا یہ میرے بیٹے جیسا ہے تیریاں کی برس پڑے گی میرے مرشد حسین کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی مسافر کو مرہ ہوا دیکھنا مجھو گریب زہرہ کو یاد کرنا ہے پردیس میں کوئی نہ ملے میں نے مولا حسن فران سات منٹ میں پڑنا ہے کیونکہ گریبوں کے گم میں ہائے کرنا ضروری ہے کبھی کبھی آنسو نہیں پی آتے ہیں کہ جس کے دل میں کبرِ حسین ہے اس کی آنکھے برس پڑتی ہے سیدوں پچاس ہچری اٹھائی سفر ستائی سفر کی رات چودہ نامی عورت نے مولا حسن کو زہر دے دیا اس سے پہلے سات مرتبہ مولا حسن کو زہر مل گیا جب سات مرتبہ زہر دیا وہ اتنا ظالم تھا کہ امام حسن کی جگر کے ٹکڑے کر گیا جیسے مولا حسن کی جگر کے ٹکڑے ہوئے نا مولا حسن نے جواتا کو بلا کے کہا کیا میں تیرا عدل امام نہ تھا کیا میں تیرا اچھا شہر نہ تھا جب امام نے اسے کہا میں تیرا عدل امام نہ تھا میں تیرا اچھا شہر نہ تھا کیا میرے گھر میں کبھی تو کمی رہی ہے تو بھوکی رہی ہے اس فقط اس نے کوئی جواب نہ دیا میرے مولا حسن نے چلتے چلتے چودہ قدموں کا فاصلہ ہے سامنے روزہ رسول ہے دوسری جانب مولا حسن قاسم کی ماں کا حضرہ ہے مولا حسن چلتے چلتے چودہ مرتبہ زمین پہ بیٹھے اور گھڑے ہوئے اور رو کے کہا نانا مجھے تیری قبر نظر نہیں آ رہی جب کہا نانا مجھے تیری قبر نظر نہیں آ رہی حسن روزہ رسول پہ جا کے قبریہ دھر پہ حسن لیٹ گیا چینے کے بٹن کھول کے رو کے کہا سیدو مافی رو کے کہا نانا اگر میں تیرے پاس میری میت آئے تو مجھے قبر کی جگہ دے دے گا نا مجھے مولا کے ممبر کی قسم میں نے چوپیس قدم گلے ہیں اس طرف ہیں بائیس قدم اس طرف ہے ربی کی قبر مگر مسلمانوں نے حسن کو جگہ نہیں دی چوپیس قدم کتنے ہوتے ہیں قبر کے لیے ایک چار پہی کی جگہ ضروری ہے میں نے روزہ رسول کے سامنے رو کے کہا مولا کیا تھا اتنی بڑی جگہ میں اگر حسن کو جگہ مل جاتی تو مسلمانوں کا انصاف جا کے دیکھنا ہے تو اب بھی مدینہ دیکھ چار امام اور رسول کی بیٹی کی قبر پہ آج بھی دیا نہیں قبروں پہ چابک لے کے کھڑے ہونا کہیں بھی نہیں لکھا مگر آج بھی آل محمد کی قبروں پہ چابک لے کے بندے کھڑے وہ کہتے ہیں اگر ایتر آنکھ رویا نا تو مارے گی جیسے میرے مولا حسن نے کہا نا نا اگر حسن کا جنازہ آئے تو قبول کرے گا نا اب بندوں نے تو یہ بھی باتیں بنائی ہے کہ فلان آیا تھا قبر کا تعلہ کھل گیا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا ہے اور قبر کا تعلہ نہ کھلے جب حسن قاسم کی ماں کے پاس تکل باب کیا نا آہستہ سے قاسم کی ماں کو آواز دی بیبن نے جب دروازہ کھلا تو سرکار کھڑے تھے بیٹھے بیٹھے زمین پہ آگئے قاسم کی ماں نے روکے کہا آؤ میرا عمیر حسن آؤ میرا رسول کا عمیر بیٹا کیا ہوا تجھے مولا حسن نے فرما قاسم کی ماں جلدی کر میرا بستر لگا دے بیبن نے بستر لگایا مولا نے فرما جلدی کرے ایک تشت پکڑ بیبن نے تشت پکڑا مولا نے کہہ کی اس میں جیسے میرے مولا نے الٹی کی نا اس میں جھکر پر ٹکڑے آنے شروع ہو گئے بیبن نے ماتم کر کے کہا اللہ خیر کرے ایسے لگتا ہے حسن جیسے تو ہم سے جدا ہو جائے گا جب کہا نا اللہ خیر کرے حسن تو ہم سے جدا ہو جائے گا اس وقت میرے مولا حسن نے فرمایا قاسم کی مجلدی کر میرے تین سال کے قاسم کو لیا قاسم سویا ہوا تھا بیبی نے بیٹوں کے اٹھایا جب ہم سفر پہ جاتے ہیں نا ہم تو ایسے کرتے ہیں آپ کا ہمیں پتہ نہیں جیسے بیٹے کو اٹھا کے نا حسن کے سینے پہ لٹا اتنا گرم سینہ تھا کہ قاسم تڑپ کے اٹھا رو کے کہتا بابا تیرا سینہ بہت گرم ہے حسن نے لب چون کے قاسم کے رکسار چون کے کہاؤ میرا قاسم آج باب کا سینہ گرم لگتا ہے اللہ جانے کربلا کی ریت پہ تو کیسے اترے گا آج باب کا سینہ گرم لگتا ہے قاسم نے جیسے آن کھولی عرب کا دستور ہے گرے بان کے بٹن چاک کر دیے جائے بازوں کے بٹن کھول دیے جائے امامہ اتار کے نالے اتار دی جائے نا تو یہ یتیموں کی حالت ہے مولا حسن نے اپنے ہاتھوں سے حسن قاسم کا عوامہ اتار رہا گرے بان کے بٹن چاکی ہے نالین اتار کے کہا قاسم جلدی کر اپنی پھپی کے پاس چلنا چاہا شریکت الحسین کے پاس بابا تیرے کہنے پر جب کہا نا اپنی پھپی کے پاس چلا جا اور قاسم دیکھنا اگر تیری پھپی سو رہی ہونا تو اسے جگانا کیونکہ ام المصحب ہے آج کے بعد تیرے پھپی کو سونا امت نے نصیب نہیں ہونے دینا جب کہا نا قاسم جگانا نہیں قاسم نے کہا بابا پھر تو بھی باتا کر میرے آنے تک آنکھیں بند نہیں کرے گا جب قاسم نے کہا نا بابا میرے آنے تک آنکھیں بند نہیں کرے گا چار تیل سال کا قاسم بی بی کے دروازے پہ آ گیا کافی نے کھڑا رہا تک لوگاب نہیں کیا جب تحجت کے وقت فتہ اٹھی ہے نا دروازہ کھولا ہے ایک بچہ دروازے پہ سویا ہوا پڑا ہے فتہ بھاگی گئی اندر سے چراغ لاکے قاسم کو دیکھ کے ماتن کر کے کہتی ہے سانیہ زہرہ ہم رٹ گئے حسن کا بیٹا یدیمو کی طرح پڑا ہے حسن کا بیٹا یدیمو کی طرح پڑا ہے بس دو منٹ میں مولا حسن کا جناسہ جب کہا نا حسن کا بیٹا یدیمو کی طرح پڑا ہے علی کے سارے بیٹے ساری بیٹییں دوڑتی ہوئی حسن کے پاس آئیں جیسے حسن کے پاس آئیں نا مولا حسن کو دیکھ کے سانیہ دہرہ نے بینک شروع کر دیئے کہا حسن میں نے تین در دو ایک در بار اور تین جنازے دیکھے ہیں جیسے بطول کی بیٹی نے کہا نا حسن میں نے تین جنازے دیکھے ہیں شالہ وہ بہن زندہ نہ رہے جس نے بھائیوں کی جنازے دیکھے ہیں بہن مر جاتی ہے میرے رسول کا فرمان ہے کہ جانور کے سامنے بھی جانور زبانہ کر اس کے دل میں سوراک ہو جاتا ہے جب بی بی نے کہا نا میں نے تین جنازے دیکھے ہیں پہلا نانا کا دوسرا ماں کا تیسرا بابا کا حسن اب تو بھی جا رہا ہے جیسے کہنا حسن اب تو بھی جا رہا ہے اس وقت مولا حسن نے کہا کہ یہ امت ہے میرے نانا کی اس نے ایسا ہی عجر دیا ہے حسن کو گھر مل گیا جیسے گسرہ کفن ہوا حسن کا جناتہ لے کے چلے ہیں چوتہ میں دو سیدت ایسے ہیں جن کا کفن چپ گئے تھے تو سفید تھا واپس آئے تھے تو سرک تھا مولا حسن کا جناتہ چلا ہے جیسے روزہ رسول پہ پہنچا ایک عورت نہیں آکے کہ ہمارے دفع نہیں ہونے دینا ستر تیر حسن کے جناتے میں لگے حسن کا کفن سفید نہیں تھا سرک ہو گیا رو کے کفن چلاتہ واپس آیا علیہ بطول کی بیٹی حسین کے گلے لگ گئی چوم چوم کے کہتی ہے حسن کا جناتہ آیا ہے رو کے پیسہ نے کہا حسن یہ زہرہ جناتہ حسن کا آیا ہے چوم تھی حسین کو ہے رو کے کھتی ہے پا پیسہ میرے امیر کا یہ حال ہے میرے غریب کا کیا ہوگا حسین کو ہے حسین کو ہے حسین کو ہے حسین کو ہے